اسلام علیکم آج میں اپنوں کے ساتھ بٹر گارلک چکن کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو بنانا بہت آسان ہے یہ بہت مزیگی ہوتی ہے اسے ضرور ٹرائی کریں چینل اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں تقریباً ہاف کیجی چکن سے بنا رہی ہوں آپ کونٹیٹی زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں چکن کی بوٹیوں سے بنا رہی ہوں آپ بولنس سے بھی بنا سکتے ہیں چھے عدد ہری مرچوں کو باریک چاپ کر لیں یا ہاون دستے میں کوٹ لیں چکن کو دھو کر باول میں رکھ دیں پھر اس میں ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون نمک ٹال دیں ون ٹی سپون چاپ کیوی لیسن یا لیسن کا پیسٹ ٹال دیں باریک چاپ کیوی ہری مرچ ٹال دیں ٹو ٹی سپون کون فروڈ ڈال کر ان سب کو اچھے سے مکس کر گئے تیس منٹ میرینیٹ کرنے کیلئے رکھ دیں نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیس کی مطابق کم یہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تیس منٹ ہو چکے ہیں ہماری چکن میرینیٹ ہو گئی ہے اب فرائی پین میں فائیو ٹی بری سپون آئل ڈال دیں پھر چکن کو ڈال کر ڈھک کر میڈیم لو فلیم پر پکنے دیں جب ایک سائٹ سے چکن بولڈن فرائی ہو جائے پھر سائٹ پلٹ کر ڈھک کر پکنے دیں جب دونوں سائٹ سے چکن بولڈن فرائی ہو جائے پھر ڈھک کر ہٹا کر چکن کو فرائی پین میں ایک سائٹ پر کر دیں پھر اس میں ون ٹی سپون لیسن کا پیس یا لیسن کو باریک چاپ کر کے ڈال کر ہلکا سا گھون لیں پھر اس میں پچیس گرام مکھن ڈال دیں جب مکھن میلٹ ہو جائے پھر اس میں ون ٹی سپون کالی میچ پورڈر ون ٹی بل سپون سویا سوس ڈال دیں ٹو ٹی بل سپون کون فلور کو پیالی میں ڈال دیں پھر اس میں تھوڑا سا پاہی ڈال کر پیسٹ بنا لیں اب کون فلور کا پیسٹ جو ہم نے پاہی ڈال کر ریڈی کیا تھا وہ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیں تاکہ اس میں گھٹلی نہ بنیں پھر اس میں باریک کٹی بھی ہری پیاس ایک ادر چھوٹی سائز کی تھوڑی سی ڈال دیں چکن کو ان سب کے ساتھ مکس کر لیں اگر آپ صرف چکن کھانا چاہتے ہیں تو پانی کو ڈرائی کر لیں جب پانی ڈرائی ہو جائے پھر فلیم کو آف کر دیں لیکن اگر آپ رائیس کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو جتنی گاری آپ کو گریوی چاہیے ہیں رکھ کر فلیم آف کر دیں اسے آپ رائیس سے روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بٹر گارلک چکن کو پریٹ میں نکال کر سرف کریں ہمارا مزے دار سا بٹر گارلک چکن ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت مزے کی بنی ہے اس کو ضرور ٹرائی کریں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بے لیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ پھر میریں گے اللہ حافظ